بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں میں راشتہ تر میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور آج ہم بناتے ہیں ہر جو ریسپی ہے یہ بلکل سمپل اور بہت ہی اچھی ہے ویجیٹیبل کھانی چاہیے اور اس سے اور زیادہ فائدہ ہوتے ہیں تو اس لیے پھر ایک سمپل سی ریسپی ہے آلو گوگی کی اور یہ ہم آج بنائیں گے تو میں نے کہا کہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو جی سب سے پہلے تو میں نے یہ گوبی لی ہے اور یہ ایک پھول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک پھول کتنا بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں وان کے جی بھی کہہ سکتے ہیں وان کے جی کا ایک پھول تھا وہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں نے سب سے پہلے نیم گرم پانی لیا اس میں اس کو ڈال دیا ٹین منٹس تک تو اچھے طریقے سے ساف کر کے کٹنگ کر کے تو اس کے بعد پھر جب پانی میں میں نے گھٹ کر دی یہ گوبی تو بات میں پھر میں نے اچھے طریقے سے واش کر لی ہے واش کر کے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس کا ڈال کیونکہ اس کے اوپر بلیک بلیک سا بھی وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے وہ ہر چیز گرم پانی سے اتر جاتی ہے اور جو بھی اس کے اندر ہو کچھ بھی چیز تو وہ بھی نکل جاتی ہے لیکن میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ساف کیا ہے کٹنگ کی ہے اور یہ جی فارمی گوبی اس کو بولتے ہیں فارمی گوبی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا گوبی یہ زیادہ وائٹ ہوتی ہے فارمی گوبی کی نشانی ہے وائٹ کلر میں زیادہ وائٹ کلر میں ہوتی ہے اور یہ جلدی میٹس ہی ہو جاتی ہے جب ہم سبزی بناتے ہیں نا تو جلدی سے یہ پاک جاتی ہے اور اس کو ہم نے آپ یہی سوچا ہے کہ زیادہ میلٹ نہیں ہونے دینا کیونکہ کام پانی بھی ہم تھوڑا کام رکھیں گے اور سٹیم پر اس کو بنائیں گے اور یہ دیکھیں اتنے اتنے بڑے پھول میں نے بنائے ہیں کیونکہ میرے گھر میں سب تھوڑی سی موٹی گوپی لائک کرتے ہیں جو نظر آئے پھول ایک نظر آئے پلیٹ میں وہ پسند کرتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گیا گوپی کے بارے میں جو بھی میں نے بتانا تھا لیکن آپ ہیں آدو ہاں کے چی میں نے آدو یہ ہیں جنہیں میں نے موٹا موٹا کارڈیا ہے اور پانی میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ بلیک نہ ہو تو یہ سبسی میں مجھے ہمیشہ بڑے موٹے والے آدو پسند ہوتے ہیں اس کے لیے چی ایک میں نے شملا میرچ لی ہے آپ نے افسر دیکھا ہوگا میرے کھانوں میں شملا میرچ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ایک بڑی پیاس میں نے لی ہے اس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے چار اگر میں نے ٹماٹر لی ہے اور ان میں چھے ساتھ سبسی میرچے ڈال کے ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے اور یہ چی کچھ میں نے سبسی میرچے لی ہے سابت اور سبستہ میں لیا ہے تو یہ لاسٹ میں میں ان کو شامل کرتوں گی اور ان سے اور زیادہ گوپی کی لکو اور زیادہ اچھی لگے گی اور آج کل جب میرچے مگواتے ہیں ان میں ریٹ میرچے بہت نکلتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں گرین اور ریٹ کا بہت اچھا لگتا ہے کمبینیشن تو اس لیے پھر میں نے ایک ریٹ میرچ بھی لیں گی ہے جی تو آلو بو بھی میں جو مسالے میں شامل کروں گی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے تو ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پورٹر ہے ایک ٹی سپون میرے پاس اٹھاک گوا جنیا پورٹر ہے ہاف ٹی سپون ہلڈی پورٹر ہے اور دو ٹی سپون لہسان اترک کا پیست ہے گوپی اور آلو جو جب بھی ہم بنائیں اس طرح کی اس ویچیٹیبل تو وہ تھوڑی نہ گوپی باتی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں لہسان اترک کا استعمال تھوڑا سر زیادہ کرنا چاہیے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا ہے اور یہ بڑی علائچی ہے اور تھوڑی سی سابت کاری ملچیں ہیں ایک عدد دارچینی کا پیس ہے اور یہ جو مسالہ ہے یہ کڑاہی مسالہ میں نے لیا ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے کڑاہی مسالہ یہ بہت اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے سبزی میں اور ایک میں نے ہی کنور کیوں بھییا ہے یہ بھی سبزی کے اندر میں ہالو گوپی میں شامل کروں گی اس سے اور زائقہ اچھا ہو جائے گا اگر اس طرح کی ہم مسالے شامل کریں گے تو ہماری ویڈیٹیبل اور زیادہ اچھی ٹیسٹ میں لگتی ہے تو کھانے کو بھی دھل کرتا ہے تو اب ہم اپنی کڑاہی کی طرف چلتے ہیں جی تو ہیورز درمیان نکلیں پہ میں نے کراہی کو راکھ دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی اویل اپنی ویڈیٹیبل کے مطابق اس میں اویل شامل کروں گے آپ اسے تھوڑا سا گرم ہونے جاتے ہیں جب گرم ہو جائے گا تو میں اس میں پیار شامل کروں گے پیار شامل کر دیا ہے اس کو پرائی کرتے چاہیں گے اور پرائی جب یہ لائٹ سے پھولڈن براؤن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں اس میں لہسن ندر کا پیس شامل کرتا ہوں گے تو اچھی یہ ویڈیٹیبل بہت اچھی بنے گی اور ویڈیٹیبل کھانی چاہیں جو ہماری سیٹ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے جو ہماری سیٹ کے لئے جاسمالا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں لہسن ندر کا پیس شامل کرتا ہوں اس کی بنائی کر لیں گے اور بنائی کرنے کے بعد پھر میں اس میں شیملا ملک شامل کرتا ہوں شیملا ملک آپ اپنے کھانوں میں ضرور شامل کریں اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ وٹمنسی کا خزانہ ہے اور صحت کے لئے بہت ہی مفید ہے جی تو ہمارا لیسن ندر کا پیسٹ ٹائٹ ہو گیا ہے اس میں میں اب شیملا ملک شیملا 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 اسے بھی بھائی کرتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مسالوں بھی طرح ساتے ہیں مسالے شامل کا دے پیاس میں اب بہت بھی اچھا گورڈن بران ہو چکا ہے ہم میں اس میں مسالے شامل کرتی جاؤں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں گی موسیقی 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 باخی موسیقی موسیقی کیونکہ جو میں نے چوک کیا ہوا ہے پیشت بنایا ہوا ہے وہ شامر کر دوں گا جی تو وان مینٹ ہو چکا ہے میں نے اس میں ہونا ہی کر دی ہے اب میں اس میں ماغر کا پیشت شامر کر دوں گا ٹو مینٹس تک میں اس کی بنائی کرتی جاؤں گی مسالے بھی میرے اچھے طریقے سے بھون چکے تھے ان کی بھی بنائی ہوگی تھی تو آپ ٹو مینٹس تک میں اس کی بنائی کروں گی تو اس کے بعد پھر میں آلوم کی طرف آتی ہوں جی تو ٹو مینٹس ہو چکے ہیں مسالے کی بنائی بہت اچھی ہوگی ہے موٹا موٹا میں چھوک کھا لیتی ہوں تو ٹو مینٹس ہوں ایک تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ ہر چیز اچھے طریقے سے چھوپ ہو جاتی ہے اور ٹائم کی بچت ہوتی ہے یہ دیکھیں جو ہم نے کارٹ کی سبس مرچے اس میں شامر کرنی ہیں تو یہ دیکھیں مرچے بھی نصر آ رہی ہیں یہ دیکھیں موٹا موٹا میں چھوک کھا لیتی ہوں تو اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس میں بھی شامل کروں گی آلو آلو آج کل پھر مارکٹ میں نیو آلو آگے ہیں تو یہ آلو اچھے بنتے ہیں دیکھیں یہ ہے کہ اس کا تیز تھوڑا سا فیکا ہوتا ہے تو جو نیو آلو ہیں ان کا تیز تھوڑا اس سیزن میں پھیکا سا ہوتا ہے اور آشتہ اس کا فیکس سیٹ ہو جاتے ہیں تو جو پرانی آلو جن کو بولتے ہیں ہم وہ میتھے ہو جاتے ہیں میتھے میتھے تو یہ نیو آلو آ چکے ہیں جو کہ ہم ان کو بنائیں گے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آلو کو ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک ہم فرائی کر کے تو اس میں سٹیم میں اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تھوڑا سا یہ اچھے طریقے سے بوجھیں گے سوتے تو اس لئے پھر ہم بعد میں اس میں گوبی شامل کریں گے کیونکہ گوبی جو ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ وائٹ والی گوبی ہے جسے ہم کہتے ہیں فارمی گوبی تو یہ جلدی پک جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم آلو گوبی بنائیں تو اس کا پھول کا ایک لوگ کا اپنی نظر آنی چاہیے آلو کے ساتھ ایک کھول نظر آنی چاہیے تو جو دیسی گوبی ہوتی ہے اس کا پھول ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ سا یلو کلر ہوتا ہے اس کا لائٹ سا اور وائٹ اور اس کو کاٹیں یا بنائیں یا تھوڑا سا پانی بھی شامل کر کے ہم اس کو بنائیں تو وہ میلٹ نہیں ہوتی وہ اسی طرح آلووں کے ساتھ پتی رہتی ہے اور اس کا پھول خریر نظر آتا ہے تو فارمی کو بھی جو ہے وائٹ والی پیور وائٹ یہ تھوڑی سی ملٹ ہو جاتی ہے جی تو میں نے بلگل تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے آلووں میں اور اسے پکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں ایک ار کنوٹیوں بھی شامل کر دوں اور اس کو کر دیں گے ہم کور جی تو فائٹ سے سکس مینٹس ہو چکے ہیں تو اب ہم اپنی یہ اکھاتے ہیں جی کور اور آلووں کو بیکھتے ہیں ماشاء اللہ جو ٹوماتر کا پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو رہا ہے کم رہ گیا ہے اور اب ہم وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے وہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر کے خلا کے تو اس کے بعد پھر ہم ضرورت پڑی تو فائٹ کا بھوڑا سا چھینٹا دیں گے کیونکہ آلووں کو ہم نے پہلے ہی تھوڑا ٹرائٹا دیا ہے تو پھر بلکل یہ آپ لرمیانی کلٹ پہ میں میں اسے پکاری ہوں اس کے بعد میں اور بلکل کمپلیم پھر دیں گے جیسے سٹیم پی نہیں اس کا تو زائکہ ہی کچھ اور ہوتا ہے دیسی گوبی کا زائکہ تو بہت اچھا بنتا ہے لیکن آج کل ملی نہیں رہی تو یہی گوبی ہر جگہ پہ تو اس لئے پھر ہمیں جو ملی وہ ہم بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی ہم اتنا اچھا بنائیں گے کوشش تو ہے کہ پھول اس کا ملک نہیں ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے تو سٹیم پہ ہم اس کو بنائیں گے بلکل ہلکی سٹیم پہ اور یہ دیکھیں جی ایک کپ پانی کیا ہے لیکن میں جو پانی ڈالوں گی آپ کے سامنے پھر ایک کپ میں سے میں نے اتنا پانی شامل کر دیا ہے اور اس کا پھول میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سا یہ سالن ہمارا پان رہا ہے اور بلکل کوئی پھول ملٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل سہی ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے آلو پاک چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل آلو بھی ہمارے پاک چکے ہیں تو اب میں اس میں شامل کر دوں گی سبز ملچیں سابت سبز ملچیں پھانی ہیں تو کھا بھی سکتے ہیں ویسے بھی اس کی یہ آلو بھولی کی رونک ہے بہت اچھی لیتی ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے ساتھ ہی میں گرم مسالہ شامل کر دوں گی گرم مسالہ تو اس میں لازمی دہلنا چاہئے تو اس سے اور زیادہ اس کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اب ہلکے ہاتھ سے میں اس کو خلا رہی ہوں یہ دیکھیں جی اب تھوڑی دیر کے لیے only one minute کے لیے میں اسے پھر کھا کر دوں گی تو پھر میں ڈی شاک کر دوں گی جی تو اب میں اس کا کھا کر دی ہوں اور دیکھتی ہوں ہماری میرے سے کافی خطک پا چکی ہیں ماشاءاللہ سے اور گیوی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا سبسطہینہ شامل کر دی ہوں اور اسے ری شاک کر دی ہوں تو رہیے میرے ساتھ میں اسے ری شاک کر دی ہوں جی جی تو بیویرز یہ آلو گوبی کا سال نے ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے لی شاک کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوبی کے کھول نصر آ رہی ہیں اور بلکل میں نے میک ٹری ہونے دی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل کم پانی ڈال کے اسے سٹیم پیر میں نے رکھ دیا تھا اور وہ بہت اچھے طریقے سے گوبی بن دی ہے تو ایسی گوبی ہماری فیملی کو پسند ہے آپ بھی ضرور اسی طرح کی گوبی بنائیں اور اسی طرح کے مثالیں شامل کریں تو آپ کا دلی چاہے گا کہ ہم بار بار کھائیں ایسے ہی آپ کہیں گے جیسے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو یہ میری بہت اچھی ریش بھی بنی ہے اللہ تعالی یہ کھانی نصیب کرے اور آپ ساتھ کو بھی اپنی امان میں رکھے اللہ تعالیٰ اور صحت دے تندرستی دے تو میری بہت ساری آپ کے لئے دعائیں ہیں تو آپ بھی مجھے بہت ساری دعائوں میں یاد رکھا کریں میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں کمیٹس میں مجھے بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری جنہیں بھی ویورس ہیں وہ کتنا میری ریش بھی لائک کرتے ہیں تو چلیں جی راشتہ اکثر کو اجازت دیں اپنا اگھیار رکھنا اللہ حافظ